نمبر 50 چپٹر نمبر 51 میں دیکھیں کہ یہ صرف ایک ہی ہماری چیز رہ گی کہ diseases of lingual tonsils ان کو تھوڑا سے دیکھ لیتے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ lingual tonsils آپ کو پتا ہے وہ بالکل نیچے والے ہوتے ہیں single tonsils ہوتا ہے بولڈیرز رنگ میں تو اس کی نہ تین انہوں نے diseases بتائی ہوئے acute lingual tonsillitis بتائی ہوئے hypertrophy of lingual tonsils بتائی ہوئے abscess بتائی ہوئی ہے اب acute lingual tonsillitis کے نام سے پتا چل رہا ہے کہ اس میں کوئی inflammation ہو جائے گی hypertrophy میں سمجھا رہی ہے کہ اس میں کوئی اس کا size enlarge کر جائے گا tonsils کا اور abscess میں سمجھا رہی ہے کہ کوئی abscess بن گئی ہے inflammation کے بعد اس کو انہوں نے ٹویٹ نہیں کیا تو سب سے پہلے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ acute lingual tonsillitis بتائی ہوئے اس میں acute infection ہوتا ہے اس کا lingual tonsils کا ہوتا کیا ہے پھر دیکھیں ایک سائٹ کا ہے lingual tonsils تو کیا ہوگا کہ ایک سائٹ کا dysphagia ہو جائے گا مطلب ایک سائٹ سے بندہ کھا سکے گا lingual tonsils جو ہے بہت زیادہ بڑا نظر آئے گا congested نظر آئے گا اس کے پر فولیکلز ہوں گے جیسے ہم نے acute follicular tonsillitis دیکھے اسی طرح اس کے پر فولیکلز نظر آ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں جو cervical lymph nodes ہوتے ہیں وہ بھی large ہوں گے obviously infection ہے نا تو اٹھگید کے lymph nodes انلارج ہو جاتے ہیں اس کو لڑنے کے لئے اس کا treatment کیا ہوگا infection ہے تو ہم اس کے لئے antibiotics دے دیں گے یہ یہ لکھا ہوگا ہے اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے hypertrophy hypertrophy کیا ہوتی ہے دیکھیں کسی کے ہم نے tonsils نکالے تھے نا for example کہ ہم نے کسی کے tonsils نکال دیئے اس کے بعد کیا ہوا کہ اب وہ tonsils ہتم ہو گئے لڑائی کرنے کے لئے اب یہ جو lingual tonsils ہوتے ہیں یہ بچارے جو ہے نا مطبع ان کے اوپر سارا آ جاتا ہے نا burden تو یہ کیا کرتے ہیں کہ بہت زیادہ in response to repeated infections in the tonsillectomized patients پھر یہ والے جو lymphoid tonsils ہوتے ہیں compensatory hypertrophy ہو جاتے ہیں ان کی تو اب یہ ہوتا ہے کہ اب یہ جب اتنے بڑے ہو جائیں گے تو obviously swelling میں مشکل ہوگی اور ایسے feel ہوگا ہے جیسے اندر لمپ پڑا ہوا ہے اور dryness گلہ سے سکھا سکھا ہو جائے گا اور boys ہماری نا ایسے تھک تھک سی ہو جائے گی اس طرح کی changes آئیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے abscess جو ہے نا lingual tonsils اس کے بارے میں بات کریتے ہیں ویسے کہتے ہیں rare ہے لیکن ہم نے اوپر دیکھ رہے ہیں acute lingual tonsilitis اس کی result میں یہ abscess بن جاتی ہے وہاں بھی ہوتا کیا ہے اس کی وجہ سے unilateral dysphagia ہو جاتا ہے مطلب کہ ایک سائیڈ سے کھائن جاتا اسی طرح اور tongue میں بھی پین ہوتی ہے مطلب زبان میں بھی پین ہو رہی ہوتی ہے بہت زیادہ salivation ہو رہی ہوتی ہے اور کچھ ایسے trismus بھی ہوا ہوتا ہے lock جو مطلب ہوت سوچیں کہ ایک بندے کی درگلے میں زبان کے اوپر tonsils ہیں ان کی abscess بن گئی ہے تو اب اس سے بلکل ایسے lock جو ہو جائے گا وہ abscess کی وجہ سے اب یہ ہے کہ زبان باہر سے باہر نہیں نکالی جائے گی تو protrusion of tongue is painful اور ساتھ میں جو جوگلو ڈائی گیسٹرک لیم فنوڈز ہوتی ہے وہ بھی بڑے ہو جاتے ہیں اور تینڈر ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ potentially dangerous condition ہوتی ہے کیونکہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ اگر tonsils ہیں تو اندر کی طرف جو ہے اگر ان کی abscess بنی ہوگی تو وہ larynx کے اندر اگر چلے جاتا ہے سارا تو اس کی وجہ سے laryngeal ڈیما ہو سکتا ہے اور پھر یہ potentially dangerous condition ہوتی ہے ٹھیک ہے chapter number 52 میں سے آپ کا parotid abscess رہ گیا تھا وہ دیکھ لیتے ہیں اس کے روی ان کر لیتے ہیں parotid abscess کیا ہوتی ہے دیکھیں parotid gland اس کے دو لیئرز ہوتی ہیں deep cervical fascia کہ ایک superficial لیئر ہوتی ہے ایک deep لیئر ہوتی ہے ٹھیک ہے اب جو superficial ہوتا ہے اس کی superficial لیئر ہوتی ہے اس کے نیچے جو ہے کیا ہوتی ہے parotid space ہوتی ہے اب اس parotid space کے اندر جب abscess بن جائے گی پاس اکٹھی ہو جائے گی تو اس کو کہیں گے parotid abscess ٹھیک ہو گیا parotid space میں ہوتا کیا کیا ہے اب ہم نے کیوں دیکھنا ہے ان کو کیونکہ parotid artery ہوتی ہے retromandibular vein ہوتی ہے ایک vein ہے ایک nerve ہے ایک artery ہے اور limf nodes ہیں اور parotid gland اب جو یہ facial layer ہوتی ہے superficially تو بہت ٹھیک ہوتی ہے لیکن اندر کی طرف یہ deep کی طرف وہ thin ہوتی ہے اس کی وجہ سے جب وہ abscess rupture کرے گی تو اس thin thin ہوتی ہے تو وہ اٹھ کے abscess وہاں سے جا سکتی ہے parofrengeal space پیرافرنجل space میں چلی جائے گی اور وہاں پہ جا کے یہ medis tider میں چلی جائے گی تو اس طرح سے deep جو اس کی layer ہوتی ہے thin ہوتی ہے اس وجہ سے ٹھیک ہو گیا اس کی cause کیا ہوتی ہے کہ جب ہم ہاں پہ کوئی surgery کرتے ہیں اس area میں تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کی پیروٹی duct ہوتی ہے اس کی stasis ہو جاتی ہے سلیوری flow وہاں پہ رک جاتا ہے saliva رک جاتا ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہاں یہ abscess بن جاتی ہے اور پھر پیشنٹ کو کیا ہوتا ہے dehydration ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور وہاں پہ thick secretions بننا شروع ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اب جو ہے اس کے لئے کیا ہوسکتا ہے کہ اگر oral cavity میں کسی کو infection تھا تو وہ یہاں سے stans duct پیروٹی clad میں آ جائے تو وہاں abscess بنا دے گا یہاں پہ aerops infection ہو سکتا ہے یہاں پہ gram negative organisms جو ہے وہ بھی کبھی کبھار مل جاتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا اس پر clinical features یہ ہوتے ہیں کہ ہم نے جب operation کیا تو اس کے ایک ہفتے بعد تقریبا یہاں پہ کیا ہو جاتا ہے یہ جو angle of mandible ہوتا ہے اس حصے میں swelling ہو جاتی ہے redness ہو جاتی ہے tenderness ہونا شروع ہو جاتی ہے opening of stensens duct جو ہوتی ہے وہ congested ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے جب ہم یہاں پہ ہاتھ لگاتے پیروٹی گلینڈ کے اوپر pressure apply کرتے ہے اس کی وجہ سے پس ہوتی ہے وہ stensens duct سے باہر آرہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے پس جو exclude ہوتی ہے اب یہ پیشنٹ ہوتا ہے اس میں اس کے بعد آتا ہے کہ diagnosis ہم کیسے کریں گے تو diagnosis ہم ultrason سے کر سکتے ہمیں یہاں پہ mass triangle of mandible پہ ٹھیک ہے ہم نے ہاتھ لگایا fluctuate نہیں کر رہا ہم نے کئی ultrason کروا کے دیکھ لیا ہم نے cd scan کر لے دیا ہم نے وہاں پہ aspiration کی اور culture لے لیا ہو گیا نہیں سمسکا ٹھیک ہے پھر treatment آ جاتا کہ ہم نے کی کرنی ہے کہ patient کی dehydration اس کو ٹھیک کرنی ہے patient کی oral hygiene ٹھیک کرنی ہے patient کی اس سے کیا ہوگا اس کی سلیبری فلو ہوگا وہ رکھا ہو ہے ٹھیک ہو جائے گا پھر ائیوی anti biotics دیں گے surgical drainage کریں گے local اور جنرل anesthesia سے اور ہم کیسے پس کو drain کریں گے ہم کان کی pre auricular inc دیں گے اس سے کریں گے یا ہم parotid gland کو remove کر دیں گے parotid gland کو remove کرنے کے لئے پھر ہم skin flap کو raise کرتے نیچے ہم gland ملتا پس کو ہم abscess کو ہم سے ہتم کر دیں اب یہ پس جو ہم کرتے ہیں along parallel to the branches of seventh nerve skin inc ھن جو ہم بند کر دیتے ہیں over the drain اور allow اور اس کو کہتے ہیں کہ heal ہوتی رہو اس طرح سے پیر کرتے ہیں اور حصہ سے ٹویٹمنٹ کرتے دیں آتی ہے میکس کیٹر سپیس اس کے بارے میں دیکھ دیکھ ہوتی ہیں وہ دو مسل کو کور کرتی ہے مسل اور temporal مسل کو دیکھ ہے اور جو دیپ لیئر ہوتی ہے وہ میڈیر اور لیٹرل ٹیرگویڈ مسل کو کور کر رہی ہوتی ہے اس کا مطلب کہ ہمارے پاس جو سپیس بنیں گی وہ ان کے مسل کے لحاظ سے بنیں گی کون کون سے وہی چیزیں ہوں جو بھی ہم نے دیکھی ہیں مسل ہوگا اور میڈیر لیٹرل ٹیرگویڈ مسل ہوگی تمپوریلس مسل ہوگا جو کورنیٹ پروسیس کے پر اٹیج ہو ہوتا ہے اور پسٹیر پارٹ آف 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 ریمس ہوگا یہاں پہ آرٹری آرٹری ہوگی اور انفیریل الیولر برانچ ہوگی اور انفیریل الیولر نر ہوگی دانج ہی نیچے کر کے اس وجہ سے یہاں پہ الیولر برانچ ہوتی ہیں انفیریل الیولر برانچ اور انفیریل الیولر نر اب یہ کس کے ساتھ کمیونکیٹ کرتا ہے ہماری پیروٹر سپیس اور پیرافرنجل سپیس کے ساتھ کمیونکیٹ کر رہی ہوتی ہوتا کیا ہے کہ ہماری سیکن اور تھرڈ مولر ٹیتھ ہوتے ہیں وہاں پہ کوئی بھی انفیکشن ہوا ہوگا تو وہ یہاں پہ آجائے گا اور اب ہم نے اس کو برین کیسے کرنا ہے جو ہماری ریٹرو مولر ٹرائیگون ہوتا ہے تو پیچھے ایک ٹیترگو مینجل سپیس میں لیکن جو ٹیمپورل سپیس ہوتی ہے ہم نہیں جا سکتے ریٹرو مولر ٹرائیگون سے ہم وہاں پہ کیسے جاتے ہیں کیونکہ کان کی طرف ہوتی ہے تو وہاں پہ ہم کیسے جاتے ہیں جو ہوتی ہے وہاں پہ ہم ہوریزونٹل دیکھے پھر جاتے ہیں سپیس میں تو یہ تھوڑا تھا میکسی سپیس میں دیکھ کون کون سپیس میں بنتی ہے کون سے مسئل ہوتے ہیں کون سے کون سپیس ہوتے ہیں اور سیکھن تھرڈ جو ہوتی مولر ٹیتھ ان کی انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہی ہمارا ٹیبل ٹیبل ٹی 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 اس کو ڈسکس ہوتی ہے اس کے تھوڑ جو انفیکشن ہوتا ہے وال گیویڈی کا یہاں پہ آجاتا ہے میکسی کی سپیس ہوتی ہے اس کا پہلے ڈسکس کر لیتے اب ہم نے پڑھ ہے اس کی سپیس کی بیس سکل سے لے کے نا تو لور بورڈر آف مینڈیبل 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 امپوریلس مصل تھا میڈیل لیٹر تیری ویڈ مصل تھے اور دیپ لیئر آف دیپ سپائیکل فیش یہاں پہ آجاتا ہے اس کے اندر جو سورس آف انفیکشن ہوتا ہے ہم نے دیکھا کہ سکین اور تھرڈ مولر ہوتے وہاں سے یہاں پہ انفیکشن آتا سب مینڈیبل سپیس ہوتی مینڈیبل سپیس دونوں سے ملکے بنی ہوتی ہے سپیس ملو ہائیوڈ مسل تک ملو ہائیوڈ ہائیوڈ مسل دیپ سروائیکل فیش سپرفیش لیئر تک ہوتی مینڈیبل سے ہائیوڈ بون تک مینڈیبل سے ہائیوڈ بون تک کنسیدر کر لیں سپ مینڈل اور سب مینڈیبل ٹرائنگل میں اور یہاں پہ سورس آف انفیکشن کیا ہوگا جو سب لنگول ہوگا اس میں یہ ہوگا کہ کوئی بھی انفیکشن ہوگا تو وہاں سے چلا جائے گا دوسرا یہ کہ سب مینڈیبل سپیس کا وہاں پہ یہ ہے کہ سب مینڈیبل گلینڈ کا پیروٹی ٹانسل ہوگا اس کے فائبرس کیپسول سے لے کے سپیریئر کنسٹرکٹر مسل کے درمیان کی سپیس ہوتی ہے یہ تک انفیکشن ہوگا اور اس کی سورس ہوتا ہے انفیکشن یہاں پہ چلا جاتا ہے اس پہ ریٹرو فرینجل سپیس جو بیس آف سکل سے لے کے ٹریکی بائی فرکیشن جہاں پہ ہوتی جہاں پہ ٹریکی دو پارس میں ڈیوائیڈ کرتا وہاں تک ریٹرو فرینجل سپیس ہوتی ہے اور اس کی جو لکیشن ہوتی ہے کہ انفیشن اور بکو فرینجل سپیشن کے دمیان میں دیکھا تھا یہاں پہ ریٹرو فرینجل سپیس میں ان کی سپوریشن اگر ہو جائی نا مطلب ریٹرو فرینجل سپیس میں بچوں کے اندر ہوتے اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے پھر آتی دینجر سپیس اس کی جو اس تینشن ہوتی ہے ساری بیس آف سکل سے نیچے تک جا ری ریٹرو فرینجل سپیس کہاں تک بائی فرکیشن آف ریٹرو فرینجل ایپسس ریٹرو فرینجل ایپسس کی جو مطلب ہوتی ہے انفیکشن وہ یہاں پہ آجاتا ہے پری ورٹیبل سپیس جو ہوگی کوککس تک ہوگی ٹھیک ہے یہ کوککس نیچے تک جا رہی ہوگی مطلب بلکل کوکس تک جا رہی ہوگی پری ورٹیبل سپیس اور یہ ہوتی ہے ورٹیبرا کے درمیان میں کہ ایک سائٹ پہ ورٹیبرا ہوتے ہیں اور دوسری سائٹ پہ پری ورٹیبل مسلز اور پری ورٹیبل فیش ہوتا ہے جس کے درمیان میں یہ سپیس ہوتی ہے اور یہاں پہ کہاں سے انفیکشن آتا ہے کہ جب ریٹرو فرنجل جو ہے سوری اس میں ہوتا ہے کہ جب سپائن کی ٹی بی ہوتی ہے نا ٹی بی جب ہوتا ہے تو یہاں سے آسکتا ہے یہاں کوئی بھی ٹرومہ ہوتا ہے وہ پہ پری ورٹیبل سپیس میں انفیکشن ہو جاتا ہے پھر پی 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 سپیس کا نام ہوتا ہے اور پی سپیس کا نام ہوتا ہے یہ ہائیورڈ بون تک ہوتی ہے ٹھیک ہے ہائیورڈ بون تک ہوتی ہے پی 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 سپیس اور سب مینیبولی سپیس پی 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 سپیس ہوتی ہے پی 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 ہوتی ہے میڈیلی بکو فرنجل سپیس ہوتا ہے اس کے لیٹرالی جو بھی میڈیلی موسیلز ہوتی میڈیبل ہوتی پی پی لیٹرالی میڈیبولی گلینڈ ہوتی ہے میڈیلی سپیس ہوتی ہے ہم نے میسٹی سپیس پی دیکھا بھی تھا کہ وہاں پی جو لنکیج ہوتا ہے وہ کومن سورس آف انفیکشن ہوتا ہے وہاں سے مطلب کمیونکیٹ کرتا ہے پی روٹی پی روٹی سپیس کے ساتھ میسٹی سپیس یہ ہوگئی ساری اب ایک وائیوہ پوائنٹ سپیس اتنی زیادہ تینڈر کی ہوتی ہے کیونکہ اس کی جو ٹائٹ لی اڈہیرنٹ اس کی انویسٹنگ لیئر ہوتی ہے انویسٹنگ لیئر بلکل اتنی ٹائٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کے درمہ میں کوئی سپیس نہیں ہوتی اس کے جیسے اگر پی جانے کے لیے تو وہ بہت زیادہ وہ پہ 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 ہوتی اس جیسے یہ ٹینڈر ہوتی ہے ریٹرو فرینجل کی جو سپیس کی انفیکشن ہوتا ہے وہ یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کا جو انفیکشن ہوتا ہے وہ ایک سائیڈ پہ ہوتا ہے اور جو پی سپیس انفیکشن ہوتا ہے وہ میڈ لائن میں ہوتا ہے چپٹر نمبر 53 کہ ہم جلدی سے ریوین کر لیتے ہیں تیومر اگر کوئی امسی کی آ جائے تو ہم سولف کر لیں بینائن تیومر یہ زیادہ اتنی نہیں ہوتے جتنے ملین تیومر ہوتے اور فیرنگ سوچ لیں کہ گلہ مطلب اورل کرویٹی سے فیرنگ کی طرف آپ نے جانے تو اس کے اندر جو بھی بینائن تیومر ہوں گے ان کے بارے میں سب سے پہلے پیپیلوما ہوگا تو پیپیلوما جب بھی آئے گا برد تو آپ سمجھنا ہے کہ یہ پیپلہ بناوگا تو اس میں کہ پیڈنکلیٹیڈ سا ہوتا ہے ٹانسل کے اوپر ہو سکتا ہے سوف پیلویٹ پہ ہو سکتا ہے یا جو فوشل پیلرز ہوتے ہیں اندر کی طرف وہاں پہ ہو سکتا ہے یہ زیادہ اسیمٹومیٹک ہوتا ہے پیشن کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ میرا بناوگا ہے لیکن اگر یہ بہت بڑا ہوگا پیڈنکلیٹیڈ ہوگا پھر وہاں تھوڑی ایریٹیشن ہوتی گلے کے اندر اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں زیادہ وڑا ہو جائے تو ہم سرجیکل ایک سائز کر دیں پھر آتا ہے ہمینجیوما ہمینجیوما یہ دو طرح ہوتا ہے پیلری ہمینجیوما ہوتا ہے پیلیٹ 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 بن جاتا ہے پیلری ہوتا ہے یا اس کو ٹریٹ کریں گے مطلب انکریز ان سائز کرے گا اگر گلے کے اندر تو اس کی بلیڈن ڈیس فیج سٹارٹ ہو جائے تو ہم ٹریٹ منٹ کیا کرتے ہیں کہ دائی آئی کوگلیشن کر دیتے ہیں تیمپریچر دے کے وہاں پہ کوگلیشن کر دیتے ہیں یا انجیکشن دیتے ہیں سیکلر آزنگ ایجنٹس کا یا کرائو تھرپی یا لیزر کوگلیشن جو ہوتی ہے وہ کر دیتے ہیں پھر آتا ہے پلیومورفک ایڈینوما اب یہ جو پلیومورفک ایڈینوما ہوتا ہے یہ ہمیں سب میوکوس پر نظر آتا ہے سب میوکوس ایڈیا جو ہوتا ہے ہارڈ اور سوف پیلٹ کا وہاں پر یہ ہمیں نظر آتا ہے ملیگنٹ ہو سکتا ہے اس وجہ سے ہم اسے ٹوٹلی سائز کر دیتے ہیں جب ہمیں یہ نظر آتا ہے پلیومورفک ایڈینوما پھر میوکس سسٹ آتی ہے یہ ہمیں ویلیوکیولا پر نظر آتا ہے جو زبان کا اندر ہصہ ہوتا ہے وہاں پر میوکس سسٹ بنتی ہے اس کی کلر کیا ہوتا ہے یہ یلو کلر کا ہوتا ہے پیڈنکلیٹڈ یا سسائل ہو سکتا ہے اگر یہ لارج ہوگا تو اس کی وجہ سے ہمیں گلے کے اندر فارن باڈی سنسیشن آتی ہے ٹوٹلیٹمنٹ ہم کیا کرتے ہیں ہم اسے ریموف کر دیتے ہیں اگر پیڈنکلیٹڈ ہوگا ہم کیا کر سکتے ہیں انسی این این ڈرینیج کرتے ہیں اس کی میوکس سسٹ بنیویا سسٹ ہوئی اس کے میوکس فلویڈ ہوگا تو ہم اسے ریموف کر دیتے ہیں اور بھی بنائن ٹیومرز ہو سکتے ہیں جس میں لائپوما ہے فائبروما ہے نیوروما ہے ٹھیک ہوگیا یہ سارے بنائن ٹیومرز تھے ہم ملگنن ٹیومرز کی بات کرتے ہیں بنائن میں پیپیلوما ہمینجیوما ملگن ٹیومرز بات کرتے ہیں تو یہ جو ہوتے ہیں اورو فیرنگ کے ہمارے بنتے ہیں ملگن ٹیومرز جو ٹنگ کا بلکل پیچھے ہیسے ہوتا پسٹری بہا 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 بن سکتے ہیں ٹانسلز یا ٹانسلر فوسا بہا بن سکتے ہیں فوسشل پیلٹ ہمارا ہمارا ہوتا ہے انٹیری پیلر والا ریجن ہوتا وہاں بہا بن سکتے ہیں یا پھر پسٹری اور لیٹرال فرنجیل وال پہ بن سکتے ہیں ملگن ٹیومرز گروس اپیرنسز جو ان کی ہوتی ہیں وہ ٹائپز ہوتی ہیں یہ سپریشلی سپریڈ کر سکتے ہیں اگزوفیٹک ہو سکتا ہے یا انفیلٹر ریٹیو ہو کرتی لیکن جو انفیلٹریٹیو ہوتی ہوتی ان کے نام سے پتہ چل رہا کہ یہ پور پر نوسیز ہوں گی انفیلٹریٹ کریں گی تو یہ ہمیں کہاں پہ ملیں گی بیس آف ٹانگ میں ملیں گی اور ٹانسلز پہ ملیں گی یہ اردگیت کے ایریا کو بھی انفیٹ کرتے ہیں اور یہ کہ ریجنل میٹسٹیس کرتے ہیں ہسٹالوجی کے لئے ہم دیکھیں تو یہ سکویمسل کارسنوما ہو سکتے ہیں لیمفو اپیتھلیوما ہو سکتے ہیں اڈینو کارسنوما ہو سکتے ہیں یا لیمفوما ہو سکتے ہیں سکویمسل میں ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ دیفرنسیشن جو ہوتی ہے ویل بھی ہو سکتے ہیں موڈریٹی ہوتے ہیں زیادہ ہمیں ٹانسل پہ نظر آتے ہیں لیمفو سائٹس پہ نظر آئیں گے بیس آف ٹانگ اور ویلی گولا پہ اڈینو کارسنوما جو ہوتا ہے یہ آرائز کرتا ہے مائنر سے لیمفری گلینٹ سے جو چھوٹے بہتے گلینٹ ہوتے ان میں سے اڈینو کارسنوما گلینٹ جو نو اڈینو کارسنوما اور زیادہ تر ہمیں پیلیٹ اور فوسس پہ نظر آتا ہے لیمفوما ہوتے ہیں یہ ہوجکن اور نون ہوجکن لیمفوما ہوتے ہیں یہ ٹانسل پہ اور بیس آف ٹانگ سے رائز کرتے ہیں لیمفوما جب بھی آئیں گے تو ٹانسل ضرور انوال ہوتے ہیں اور چلڑرن میں بھی ہو سکتے ہیں لارج جو ہے سربائیکل انفروز ہو سکتے ہیں ٹانیم کلاسیفکیشن جو ان کی ہوتی ہے وہ اورل کیمیٹی کے جو کینسر ہوتے ہیں اس طرح ہوتی ان کی تقریبا اس کے باد آتا ہے کہ سیمیلر ہوتی ہے اس کے باد ٹویٹمنٹ آجاتا ہے کہ اور فرینجل کینسر جو دیپین کرتا ہے کہ کہاں تھریپی سے ریموف کر دیں یہ ہے کہ سرچری اور پیلیٹیو تھرپی ہوتی ہے پیلیٹیو تھریپی جو بلکل انڈ پہ کینسر پہنچنے تاب ہوتی ہے جس میں ہم سرچری نہیں کر سکتے ہیں ہم ریڈیشن زخارہ کے ریموف کرتے ہیں تو یہ زیادہ تر انڈیا میں دیکھا گیا ہے اور اسیمٹومیٹک ہوتی ہیں فر لانگ ٹائم اور پیشن ہوتی انڈر میٹسٹیس ہوتی ہے جس کے وزر سے ہم لگتا کہ کچھ ہوا ہو ہے تو ارلیر سیمٹمز اس کے ہی ہی ہوتے ہیں گلین کے اندر پسٹیر ون تھرڈ ہو گا سوڑ ہو گا دسکمفر ہوگی سویلوئنگ کردیتے ہیں یا اس کو لنگوال ٹانسل سمجھتے ہیں بات نہیں ہوتا کہ year میں بھی ریفر پین سٹارٹ ہو جاتی ہے ڈیس پیش ہو جاتی ہے اور یہ ہے جو سپیچ ہراب ہو جاتی ہے ہوت پوٹیٹو وائز ٹھیک ہے جب بھی گلے میں چیز بنے گی پسٹیر بیس پر ہوت 3.1 میں دکھا کہ کہ یہ ہو سکتی ہے بیس آف ننگ میں ٹانسل اور فوس میں فاش آرش میں فرنجیل وال میں ٹھیک ہے اس کے پاس سپریڈ بتا رہے ہیں کہ لوکل ہمارے پاس ہوتی ہیں وہ ڈیپلی انفیلٹریٹ کرتی ہیں اور بکی ٹنگ کی مسکولیچر کو پری اپی گلوٹک سپیس گلوٹ ہوتے ہیں سب سے پہلے اور جو نوڈ ہوتے ہیں وہ 2nd 3rd 4th نوڈ ہوتے ہیں اور سو امپورٹن دیسٹن میٹسٹیسز دیکھ لیتے ہیں بونز لیبر و لنگز میں ہو سکتی ہے بی الل میں ڈل بی ڈل ڈی ڈی ہوتی ہے کہ ہم انڈریکٹ لینجیوسکوپی سے کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ پیلپیشن جو ہم پیلپیٹ کرنا ہوتا ہے پیلپیٹ انڈر انیسیزیا کرنا ہوتا ہے ہم ہاتھ دکھا کے چیک کریں کہ ٹیشوز میں کتنی انفلیٹریشن نہیں ہوئی ہے اب یہ زیادہ تر ایکسٹینسیو ہوتی ہے اور یہ ہے کہ میررر ایگزامینیشن میں جو ہمیں نظر آتی ہے سی ٹی سکن جب ہم کرتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ٹیومر کی ہم سٹیجنگ بغیرہ کا پتہ چلتا ہے بائیوپسی بھی ہم کر لیتے ہیں ٹریٹمنٹ اس کا کیا ہوتا ہے کہ ہم ریڈیو تھرپی کر سکتے ہیں سرجیری کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم ریڈیو ٹی ٹو جس کے مسل کارسی نوماز ہوتے ہیں جن کے اندر نیک ہوتی ہے اسے سرجیکل انسین اور بلوک ڈسیکشن کرتے ہیں وہ زیادہ پریفر کرتے ہیں یہ نہیں ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں بس انہوں نے یہ بتایا کہ یہ نیک نیک سکتے ہیں ٹی 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 ہم سرجیری کرتے ہیں ہم سرجیری کرتے ہیں جس میں ہم زبان کو نکال دیتے ہیں گل انجیکٹی بھی کر دیتے ہیں اور ریڈیو نیک دیسیکشن کرتے ہیں کیمو تھرپی جو ہے اس کو ریڈیو تھرپی کے ساتھ کمبائن کرتے ہیں اور سرجیری کے ساتھ کمبائن کرتے ہیں ان سچ کیسز اس کے پیشن کے پور ہیلتھ ہو تو ہم پیلی کرتے ہیں ریڈیو اور کیمو تھرپی میں بتا دی سرجیری کیا ہوتی ہے اس میں ہی ہوتا کہ ہم ٹرکی آسٹمی کرنی پڑ جاتی ہے گیسٹرو سٹو می کرنی پڑ ترمیل فیز میں تاکہ ان کے ائر اور جو فوڈ پیسجیز بہال ہو جائے اور سٹرونگ انیل جیسک دیتے ہیں ریلی فوڈ میں اتنا ایمپورٹن نہیں تھا میں جس بتایا کہ کیسے کینسر کو ریموو کرنا ہو اس کو کیسے کرنا ٹھیک ہے کارسینوم ٹانسل اور ٹانسل فوسا کو دیل لیتے ہیں سکوئے میسل کارسینوم اس میں موسٹ کامن ہوتا ہے اور السیریشن بناتا ہے سکوئے میسل کارسینوم ٹانسل کا جو بھی کینسر ہوگا وہ بات کر رہے ٹھیک ہے السیریشن بنتی ہیں نیکرولٹک بیس کے ساتھ جیسے کہ آپ 53.3 میں نظر آرہا ہے سکوئے میسل کارسینوم اس میں ٹانسل کے اوپر بنا ہو ہے پیلرز اور سوف پیلٹ کیوپر السیریشن بنائی نیکرولٹک بیس ہے اس کی ٹھیک ہے اس کے پیس پریڈ اس کا کیسے ہوتا ہے کہ یہ وہاں پہ لوکلی سپریڈ کرتا ہے سوف پیلٹ تک جاتا ہے پیلرز میں جاتا ہے بیس آف ٹانگ میں فرنجل وال میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہائیپو فرنکس میں چلا جائے گا وہاں سے ٹیلو گویڈ مسل میں چلا جائے گا مینڈیمل میں چلا جائے گا اور وہاں پہ پین اور سٹریز ہو جائے گی پیرافرنجل سپیس جو ہے وہاں پہ بھی یہ جا سکتا ہے اس کے بلکل لیٹرلی ہی پیرافرنجل سپیس ہی ہوتا ہے کہ 50% کیسے سربائیکل نوڈ کی انبولمنٹ ہوتی ہے جوگلو ڈائیگس ٹی نوڈ سب سے پہلے انبول ہوتے اندیسٹر میٹیس کی بات کریں تو یہ جلدی نہیں ہوتی جنگل فیچرز کی بات کریں تو یہاں پہ گلہ حراب ہوگا سوٹ تھوٹ سوٹ سویلنگ ہوگی پین ہوگی اور لامپ نیکھ میں فیل ہوگا ان کے کتنے extent of tumor بائیوپسی ہم کرواتے ہیں histological typing اتنے کے لئے کہ کون سی ٹائپ ہے ریڈیو تھرپی early and radial sensitive tumors ہم ریڈیو تھرپی کے ساتھ ہم treat irradiation of the cervical nose سرجری میں کیا کرتے ہیں کہ ٹانسل کو remove کرتے ہیں early superficial ligands کے large ligands ہوتی ہے اور جو بون کو invade کر چکی ہوتی ہے زیادہ بڑی سرجی کرتے ہیں with hemimandibul ectomy اس میں آدھا mandible نکال دیتے ہیں اور neck کی ڈیسیکشن کرتے ہیں اس کو کمانڈو operation ہی آپ میں جب oral cavity کے cancers پر ہوتی ہوتا ہے کمانڈو operation کیا ہوتا ہے combination therapy میں سرجری کو pre operative radiation کے ساتھ خیمو therapy کمانڈ کرتے ہیں carcinoma of the fauscial palatine arch اس میں یہ ہے کہ soft palat یوبلا انٹیری ٹانس پیلر یہاں پہ fauscial arch بنتی ہے carcinoma اگر ان جگہوں کا ہو جائے تو یہ squamous cell variety کا زیادہ تر ہوتا ہے مطلب یہ ساری آئریا انہیں بتائیں کہ یہ fauscial area ہم نے fauscial diphtheria پڑھا تھا وہ بھی اس جگہ پہ ہو رہا تھا یہ کینسر ہوگا وہ زیادہ تر squamous cell کا ہوگا liens ہو سپرفیشلی سپریڈ کرتے ہیں ویل ڈیفرنشیٹی ہوتی رہے اور بعد میں نوڈل میٹیسٹیس کرتے ہیں زیادہ تر یہ carcinomas کی طرح کا behave کرتا ہے جو سپریڈ ہوتا وہ وہ لوکلی کرتا ہے اردگیٹ کے سٹرکچرز میں جاتا اور اپر ڈیپ سربائیکل اور سب منڈیویل نوڈ وہ بھی انوال ہو سکتے ہیں پیشنٹ پیلٹائن آرچ کینسر کی ہوتے ہیں ان کے پرزیسٹن جو پائے ہوگا ٹویٹمنٹ یہی ہوتا ہے کہ ہم اردگیشن اور سرجیکل سائز کر دیتے ہیں carcinoma of the posterior and the lateral pharyngeal wall اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ لینز زیادہ تر asymptomatic رہتی ہیں لیکن یہ سپریڈ کرتی ہیں سب میوکوزلی ایڈیسٹن ایڈیاز میں ٹانسل سوف پیل لیگامنٹس وغیرہ 60% جو لوگ ہوتے ہیں ان میں lymph node metastasis ہوتی ہے بائی لیٹرل جو ہے وہ common ہوتی ہے نوڈل involvement ٹریٹمنٹ یہ ہوتا ہے کہ irradiation کرتے ہیں surgical exean کرتے ہیں skin grafting لگاتے ہیں ساتھ block dissection کرتے ہیں جب nodes palpable ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور posterior pharyngeal wall میں جو ہم ایکسیس آیا 52.9 6 فگر میں وہ انہوں نے بتاییے پیرافرنجل سپیس کیا ہوتی ہے ہم نے دیکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے it lies actually بتا رہے ہیں کہ it lies lateral to the pharynx ہمیں پتا ہے بوت benign milagren tumors یہاں پر malignant tumors ہو سکتے ہیں یہاں بلج بن جاتا ہے later pharyngeal wall میں اور pharynx جو ہوتے ہیں یہ deep lobe of parotid جو ہوتا ہے وہاں سے ہوتے ہیں رائز اور neurogenic ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب neurogenic مطلب neurolem ہو سکتا ہے یا chemodectoma ہو سکتا ہے مطلب carotid body سے رائٹ کر سکتا ہے آپ کو پتا نا پیرافرنجل سپیس کے اندر carotid بوڈی ہوتی تو وہاں رائز کرتا ہے لائپو میں ہو سکتا ہے aneurism of the internal carotid artery ٹھیک ہے تو یہاں سے commonly scene کیا جاتے ہیں پھر آتا ہے style gea اس کو eagle syndrome کہتے ہیں اب دیکھیں ہم read کر رہے ہیں اور یہ کتنے خاص کوئی mcq feel نہیں ہوئے مطلب مcq feel ہوتے ہیں کہ یہ آ سکتا ہے وہ اس طرح کی چیزیں نہیں آرہی یہ تھوڑا سا eagle syndrome مجھے لگ رہے ہیں اس میں mcq بہت سکتا ہے تو style gea it is due to elongated styloid process یہ دیکھیں کتنی چیپ چیز ہے اس میں styloid styloid process elongated ہو جاتا ہے calcification ہو جاتی ہے ہمارے stylo hyoid ligament کی ٹھیک normal styloid process ہوتا ہے اس کے جو سائز ہوتا ہے وہ 25 mm ہوتا ہے اگر 30 mm سے بھر جائے styloid process کا size تو پھر اس کو کہتے ہیں کہ یہ elongated ہو گیا پیشنٹ کمپلین کرتا ہے کہ مجھے tonsillar فوسا کے اندر پین ہے کیونکہ آپ پیشنٹ کو پین ہو رہی ہوتی ہے اپر نیک اپر نیک گلے میں اوپر کر پین کرتے ہیں trans oral palpation of the styloid کو پتہ اندر ہم ہاتھ لگا کے styloid process کو palpit کر سکتے ہیں tonsillar fossa پہ تو اس کے طرح palpation کے طرح بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ enlarge ہو ہے کے نہیں اس کے علاوہ ریڈیو گراف کر سکتے ہیں فار ایزامپل ہم اس میں کیا کرتے ہیں کہ جو ہم مو کھول کے تو lateral view of skull لیتے ہیں یا anterior view of the skull لیتے ہیں اس میں ہمیں یہ نظر آ جاتا ہے styloid CT scan میں دیکھتے ہیں تو 3D ہمیں نظر آتا ہے بہت جو لوگ ہوتے جن elongated styloid process ہوتا ہے لیکن ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ سائز کرتے ہیں پھر مطلب گردن کے طرح جا کے ٹرانسورٹل جا کے مطلب یہ کہ styloid اگر آپ سے کوئی پوچھتے ایگل سنڈروم کیا ہوتا ہے تو آپ یہ کہیں گے اس میں ہمارا styloid process ہوتا ہے وہ elongated کر دیتا یا پھر styloid ligament جو ہے اس کی calcification ہو جاتی this was